میں بہت ہی خوش ہوں اس بات کو لے کی کہ انڈی کے پریقشہ میں مجھے پہلا پراثمستان پرابت ہوا اور میں اپنے گرو جنوں کا اور اپنے پریوار اور دوستوں کا بہت ہی آبھاری ہوں کہ ان کے مدد اور ان کے ساتھ کے بینے اس منزل اور اس مقام کو نہیں آسل کیا کیسے یہ سفر شروع کیا آپ نے کب سے یہ سفر شروع کیا کب سے یہ سپنا دیکھا یہ سپنا میں اپنی چوتھی کلاس سے ہی دیکھنا شروع کر دیا تھا جب مجھے یہ آبھاس ہوا کہ دیش سیوہ کے لیے لوگ اتنا سمرپن رکھتے ہیں تو میں کیوں نہ اپنا کچھ جیون کا حصہ یا اپنے جیون کو دیش کے لیے سمرپت کرنے کی ایک پریاس کروں میں کہاں پہ آپ نے کونسی سینک پریوار کو دیکھا کونسی ایسی وہ پریڑنا تھی جو آپ کو اس مقام تک لے کے آئے صرف کہیں نہ کہیں ہمارے گاؤں میں بہت سارے شہید پریوار ہیں ان کے شرگل کو دیکھتے ہوئے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے موویز بھی بن چکی ہیں اور بہت سارے کتھائیں بھی سننے کو ملتی ہیں جیسے کیپٹین وکرم بطرہ سر کے بارے میں یا پھر سندیپ اونی کرشن سر کے بارے میں ان کی بہت زیادہ پریڑنا ہوتی ہے یوہ کو لگتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی اپنے جیون کو ایسی چیزوں میں لگانا چاہیے تاکہ جیون ایک مطلب کا کچھ بن سکے کچھ جیون کا بھی مول رہ سکے سنوراک پلس ٹو کی ابھی پریقشاہ کے آپ نے دی ہے ریزلٹ نہیں آیا اور آپ کا سیلیکشن ہو گیا کیسے اس اپلبدی کو دیکھتے ہیں کب آپ نے اس کے لئے انٹرینٹس دیا تھا صرف چار سپتمبر دوہزار بائیس کو میں نے اس کے لئے انٹرینٹس دیا تھا اور اس کے تت پششات میرا ایسیس پی انٹرویو جنوری میں ہوگا تھا یعنی پلس ٹو کی اور انڈیے کی تیاری ساتھ ساتھ چلے بلکل سر یہی ہمیں ایک میچورٹی بلانے میں بہت مدد کرتا ہے کہ ہم کیسے الگ الگ چیزوں کو ساتھ میں مینج کرتے ہیں اب پریوار کا کس طرح سے ساتھ ملا جب آپ نے کہا کہ میرا سیلیکشن ہوا گوروانیت ہونے کے لئے بات ہے ماں کے لئے بھی باپ کے لئے دادہ دادے کے لئے بھی کیسے دیکھتے ہیں پریوار کہ لوگ کیسے سپورٹ ملا سر میں یہی کہوں گا کہ اگر ایک پریوار اگر اپنی سنتان کو اگر دیش دیوہ کے لئے سمرپت کرنے کے لئے تیار ہے تو اس سے بڑا سممان اس پریوار کے پاس نہیں ہوتا ہے اور اگر پریوار آپ کو ایسی چیز میں جانے کے لئے بہت ساتھ دیتا ہے تو اس سے بڑا ان کی اور سے آپ کوئی سپورٹ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے ایک کومنٹ آپ کو آپ کے پرنسپل دوارہ بھی کیا گیا تھا کیا کچھ وہ کومنٹ تھا اور کیسے آپ نے سارتک کر کے دیھایا تھا آپ کا کیا کچھ جواب تھا سر میں اسے کمینڈ نہ ٹریٹ کر کے میں اسے مام کا ایک کنسرن ہی بولوں گا کہ وہ میرے بارے میں کنسرن تھی وہ چاہتی تھی کہ انوراغ دونوں فیلڈ میں کافی اچھا کریں اس لئے انہوں نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرا اچھے راستے پر چلنے کے لئے اور ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے رہی تاکہ میں دونوں چیزوں کو ساتھ میں اچھے سے مینجز کر سکتا میں سب ہی گواہوں سے بس یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ دیش سیوہ جیسی بھاونا اپنے من میں رکھتے ہیں تو فوج جوئن کر کے یا جوئن کرے بینا پر اپنے دیش کے لئے ہمارا سمرپن صدیب رہنا چاہیے جے ہن جے بھارے اچھا آپ تو ادھیکاری بن جائیں گے اور جو بچے فوج کے لئے تیاری کر رہے ہیں اگری ویر یوجنہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر فوج کو کوئی نوکری کے نظریہ سے نہیں دیکھتا ہے اور فوج میں سچی بھاوناوں کے ساتھ جاتا ہے تو کوئی بھی سکیم ہو یا کوئی بھی انٹری ہو ہم اپنا پون بیش دے پائیں گے اور فوج کو ایک الگ سطر پہ لے جانے میں سکشم ہوں گے